حضرت حسین کے بڑے صاحبزاد علی اکبر علیہ السلام یہ شیر پڑتے ہوئے آگے بڑے بخت مرہ بن منقض نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا پھر کچھ اور شکی آگے بڑے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفاقہ شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے ابو شمامہ سائیدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں امام حسین علیہ السلام نے باعواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا تھا دوسری طرف سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز زہر صلاة الخوف کے مطابق ادا فرمائی نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکے تھے حنفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے اس وقت زہیر بن القین نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے اس وقت مام حسین علیہ السلام کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا اور یہ رفاقہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین علیہ السلام کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں تو اب ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش یہ تھی کہ میں حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں اس لئے ہر شخص نہائی شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا اسی میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزاد علیہ السلام یہ شیر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں کمبخت مرہ بن منقض نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وکوف ہیں تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی عمر بن سعید نے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری وہ گرے اور ان کے مو سے نکلا یا آماہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا کونی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے قاسم علیہ السلام کی لاش کو اپنے کاندے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیعت کے برابر لٹا دیا اب حضرت حسین علیہ السلام تقریبا تنہا بے یارو مددگار رہ گئے لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ نبی کے نواسے تھے اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرف لوڑ جاتا اسی طرح لوڑ جاتا اور حضرت حسین علیہ السلام کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا چاہتا تھا یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکیل قلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پر تلوار سے حملہ کیا آپ شدید زخمی ہو گئے اپنے چھوٹے صحابزادے عبداللہ علیہ السلام کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا بنی عصد کے ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا اِنَّ اللہ حضرت حسین علیہ السلام نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زغمین پر بخیر دیا اور دعا کیا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے اس وقت حضرت حسین علیہ السلام کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی آپ پانی پینے کے لیے درائے فرات کے قریب تشریف لے گئے ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے مو پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے کھون جاری ہو اِنَّ اللہ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ